اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مغلی چکن یہ بہت ہی یمی بن کے تیار ہوتی ہے رویل سی ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں اب ریسپی کے طرف چلتا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر چکن لے لی ہے اور اس میں ہم میرینیشن اپلائی کریں گے ایک دیبل سپون حلدی ایک دیبل سپون بھر کے لال میچ پاوٹر یہ میڈیم سپائی سے ہے اور اس میں ایک چمچ گرم مسالہ دو سے تین ہری میٹ ساتھ ہی ایک دیبل سپون سوکھا دھنیا دو دیبل سپون اوپر تک بھر کر پیسٹ نمک ایٹ کر دیں چکن کے حساب سے تو یہاں پر میں نے ایک نیم بھولیا ہے لیمن جو ہے یہ آپ کی مرسی ہے آپ اس میں ایٹ کریں یا نہ کریں لیکن میں یہی کہوں گے کہ آپ اس کو ایٹ کریں کیونکہ اس سے چکن کا وہ تھوڑی کھٹی کھٹی سی اور بہت زیادہ پریزبردر سر بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے یہ ہے دہی تو گاڑا دہی استعمال کریں تقریباً ایک کپ کے قریب جسے گریوی اچھی تھک اور سمودھ فارم ہوتی ہے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے اس کو کم سے کم آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا میرینیٹ کریں جتنا زیادہ آپ میرینیٹ کریں گے اتنا ہی یہ فلیور فول اور تیسٹی بن کر تیار ہوگا اگر ٹائم نہیں ہے تو میریمم پندرہ منٹ ضرور رکھیں اب یہاں پر دوسری طرف میں نے کڑھائی لے گیا یہاں پر میں نے آنڈھا کپ آئل ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو دیزے کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ چکرہ دارچینی کا لانگ کا لیمیٹ اور ہر یہ لائچی ایڈ کی ہے کچھ دیر اسے یوں ہی رہنے دیں گے بس کچھ دیر میں جہ سے ہی سپائسز کا بلیور آئل میں آ جائے تو تین میریم سائز کے پیاس سلائس کر کے ایڈ کر لینا ہے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جب تک اس کا کلر ہلکا براؤن کولڈن نہیں ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے ڈارک براؤن سے کورمی کا کلر جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے تو بس جیسے اس کلر میں آ جائے تو میں نے تھوڑی سے پیاس چاہے ہیں وہ بھی باہر نکال لینا ہے اور جو میرینیٹ کر کے چکن رکھی تھی سارے مسائلوں کے ساتھ اس کو سارا میں نے یہاں پہ ایڈ کر لی جائے فلیم اس وقت آپ نے میڈیم ہائی کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیے پیاس کے ساتھ اور اس کو میڈیم فلیم پر کک کرنے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں جب تک اس کا پانی پورا سوک نہیں چاہتا اور آئل نکل نہیں آتا اور بیچ بیچ میں چلا لیں گے جب تک وہ وہاں بہن رہے گیا تو یہاں پر میں نے کچھ چیزیں نہیں ہیں اس میں جو تلے ہوئی پیاز میں نے نکالے تھے وہ آٹھ سے بیس کاجو چھے بادام لیے ہیں میں نے آپ چاہیں تو صرف کاجو یا صرف بادام بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہ تینوں چیزیں مکس کر کے لیے ہیں اگر آپ کو کھوپرا پسند ہے تو آپ سوکا کھوپرا بھی ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اور پانی ڈال کر اس کا میں سمود پیسٹ بنانوں گی تو چکن جو ہے اچھے طرح سے دھون چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل آلریڈی سیپریٹ ہو کر اوپر کی طرف آ گیا ہے اسی کے ساتھ میں تو میڈیم سائز میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو ٹماٹر سکیپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنی چوائسے ایڈ کر دی ہیں اس کو تھوڑی دیر میں چھکر پکا دوں گی تاکہ ٹماٹر سوسٹ ہو جائے تو آئل جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اب جو میں نے پیاز کاجو اور بادام کا پیسٹ بنایا تھا پانی ایڈ کر کے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے فلیور انینس ہو کر آتا ہے تھکنگ اچھے ملتی ہے ٹریم ہی بن کر تایار ہوتا ہے اور یہ رچ بھی بنتا ہے کیونکہ ہم نے ڈرائی پروٹس کا استعمال کیا ہے پیسٹ ایڈ کرتے ہی ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے فلیم لو میڈیم کر لیں اور اس سے پکنے دیں جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے گھنے ہوئی ہی اچھے لگتی ہے تب ہی اس کا مزہ آتا ہے اس کا پیک پرفیکٹ ہم نے ٹیسٹ ملتا ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ کے حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں آپ جتنا ایڈ کرنا چاہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ ہماری ریسپی بھی تھائیار ہو جگی ہے ریسپی پسند آئی ہے اس چانل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن ہاں ہمیں خوشی ضرور ملتی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ فیڈیو میں ایک ایزی اور ٹیسٹری ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ